اکبر کف ہونا ہے تھا تم مل چکے ہونا اس کی بیٹی سے تو اصل میں ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے اکبر بھی یہی چاہ رہا ہے کہ تمہاری اور آمنہ کی شادی کرنا اور تمہاری شادی جس طرح سے چل رہی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اب نہیں آتی وہ چلی گئی ریار دس بار تمہاری اس سے فون پر بات ہوئی ہے اس نے باپس آنا ہوتا تو باپس نہ آجاتی کمال کر رہے ہو تم آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے فیوچر بن جائے گا تمہارا تمہاری بہتری کی بات کر رہے ہیں حالات صدر ہے ابھی ہاں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور نہ ہی تمہارے خیر والوں کے ساتھ سو اس لیے میرے پیارے بھائی تمہاری بھائی ہے تمہاری بھائی ہے تمہاری بھائی ہے تلاہار دے دے اب کیوں پون کی ہے ابھی یاد نان کیا چاہی گی؟ وکی آیا تھا میرے پاس اس نے مجھے بتایا کہ اگر وکی نے تمہیں سب سچ بتا ہی دیا ہے تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا کہہ رہی ہو تمہیں؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ بہت عزت کی میں نے تمہاری تمہارے گھر والوں کی اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ میری کردار کشی کی مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا اب یہ میری زندگی ہے میں اسے جیسے اور جس کے ساتھ چاہوں گی گزاروں گی ابھی یا میرا میرا بچہ ہے تمہارے پاس وہ میرا بھی بچہ ہے اس پر تم سے زیادہ میرا حق ہے اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی تو میں سمجھا دیتی مجھ پر اور میرے بچے پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے میں وکی سے شادی کر رہی اور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے سمجھے جیزو بھائی صاحب آپ پہنچ گئے بس دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں دس منٹ کا راستہ ہے کوٹ کا جی دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں اوکے اوکے اللہ حافظ لفتہ ہے موسیقی ادنان کیا ہے یہ کیا ہے سن خود ہی دیکھ لو یہ تمہاری منتلی ریپورٹ ہے ادنان تین مہینے سے تمہاری ریپورٹیں دروست نہیں آرہی ہیں پہلے مہینے ہم نے تمہیں چھ ملین کا ٹاگٹ دیا تم نے پانچ ملین اچیف کیا ہم نے برداشت کیا دوسرے مہینے ہم نے پھر تمہیں چھ ملین کا ٹاگٹ دیا تم تین سے بھی نیچے ہو گئے اور اس مہینے اس مہینے تو تم نے حد کر دی 0.9 ملین it means کچھ نہیں اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو گھر جا کے بیٹھ جاؤ تمہیں کون برداشت کرے گا سر اگر آپ مجھے ایک برداشت نہیں کر پا رہے تو پھر کسی اور سے کرا لے گا تو ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اور یکم کو آ کے اپنا حساب کر لینا نہ کام ختم کر کے جائے جیسے تمہاری مرضی لیکن یاد رکھنا آج سے تمہاری جوب ختم ہو چکی ہے اور تم یکم تک کام کرو گے اور تنخہ تمہیں آج تک ہی ملے گی اچھا سر اور کچھ اور میری بہات سنو اگر تمہارا یہی اٹیٹیوڈ رہا تو تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے mark my words ایڈیٹ چپن مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہایا ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جو کچھ ہم کچھ کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں اب آپ کا بیٹا کہاں چلا گیا ہمیں کیا پتا اب تک پتا ہی لگا کہ وہ کہاں چلا گیا ان لوگوں نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا کتنے دن ہو گئی ہے تو دیکھیں اب میرے رشدار تو ہے نہیں کہ میں ان سے جا کر کہاں کہ آپ سے رابطہ کر لیں اے سائی صاحب یہ آپ کیسے بات کرے آپ کو پتا ہے آنٹی کتنا پریشان ہے اوہ بابا آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی اگر وہ لوگ آپ سے رابطہ نہیں کر رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اس کام میں ٹائم لگتا ہے سر آپ تو پرانے آدمی ہیں تجربیکار ہیں آپ ہی بتائیں اندازن کتنا ٹائم لگے گا اگر اس طرح تھانے آتے جاتے رہنا تو بہت ٹائم لگے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ آپ لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ لوگ تھانے آ رہے ہیں جا رہے ہیں پولیس سے رابطے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے اس لئے رابطہ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہم سے رابطہ ختم کریں گے وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں تھانے نہیں آنا چاہیے لیکن بیٹا ان سے پتا تو کرو کہ کتنا ٹائم لگے گا کب تک رابطہ ہوگا اندازن ہم کب تک انتظار کریں گے کبھی پندرہ دن کبھی مہینہ اور کبھی دو مہینے اس طرح کی پارٹی ہوتی ہے جیسا مرگ ہوتا ہے اس طرح وہ وقت لگاتے ہیں آپ لوگ جتنا زیادہ پریشان ہوں گے وہ آپ سے پیسے کی ڈپانڈ اتنی دولار کریں گے تو اس لئے میں آپ کو بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے رابطہ ختم کریں آپ کو جیسے کی کول آتی ہے کوئی رابطہ ہوتا ہے آپ مجھے فوراً اطلاع کریں پھر میں جانوں اور میرا کام جائیں لیکن سر اس میں وکی کو اگر کچھ ہو گیا تو تو بھائی صاحب نقصان تو ایسے بھی ہونا ہے اور ویسے بھی لیکن اگر کم از کم پکڑ جائیں گے تو ان کا بیٹا تو بازیاب ہو جائے گا لیکن مجھے یہ کام مشکل لگتا ہے پیسے دے کر بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بندوں کو باہر نکال لیں میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہی ہے کہ آپ پولیس سے رابطہ کم سے کم کریں آنے کم سے کام آئیں میں آپ کو خود رابطہ کرلوں گا جیسے مجھے کوئی معلومات ملیں گے مجھے افسوس ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کتنی پریشانی میں ہیں آپ کی کیا حالت لیکن میں بھی سرکار کا ملازم ہوں مجھے بھی سرکاری صاحب سے کام کرنے برائے مہربانی میری بات کو آپ سمجھ لیں میں آپ کے ساتھ ہوں آج میرا خیال ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے بی بی جی یہ لو فارس بابا کو سمبھالو میں آپ کے لئے چاہ لے کر آتا ہوں نہیں تو سو رہے دودھ پیا تھا اس نے جی بی بی جی پلا دیا تھا بی بی جی ایک بات کرنی ہے کہوں چلے چھوڑیں آپ ابھی پریشان ہیں اری نہیں نہیں بولو کیا بات ہے بی بی جی پیغام آیا ہے میرے لئے پیغام یہاں نہیں بی بی جی گاؤں میں آیا تھا میں نے یہاں کا پتہ دیا تو انہوں نے یہاں بھیج دیا شاہ جی وکیل نے کچھ بھیجا ہے تو مجھے جانا ہے شانا ہے کان اسے حالات میں تم بھی چلے جاؤ گے تو بی بی جی یہ سوچ کرتا ہوں میں پریشان ہو رہا ہوں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جاؤں اور جانا بھی ضروری ہے پتہ نہیں بھی کی بابا کہاں رہ گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے چھو جانا کہاں ہے وہ بھی میرے خیال ہے بڑی بی گم صاحب آئی یہ میں دیکھتا ہوں موسیقی 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 موسیقی